بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عدیل احمد ملک اکبر پھر آپ سے مخاطب ہوں آج ہم بات کریں گے کچھ انٹی ایس کے حوالے سے کہ انٹی ایس کے ٹیسٹ میں کیسے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے میرے اکثر دوستوں کے ساتھ یا اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ جب بھی ڈسکیشن ہوتی ہے تو یہی گلہ سننے میں آتا ہے کہ سر انٹی ایس میں مارکس اچھے نہیں آتے انٹی ایس میں نمبر جو ہے وہ بہت کام آتے ہیں انٹی ایس میں فیل ہو جاتے ہیں انٹی ایس میں جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیسے انٹی ایس میں اچھے مارکس ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ایسی کونسی ٹیکنیکس ہیں جن کو اپنا کر ہم جو ہے وہ انٹی ایس میں بہتر کر کردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے اتنی کوئی زیادہ وہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں عام سی چیزیں ہیں تھوڑا سا آپ کو فوکس کرنا ہوگا اور تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ بیسیکلی انٹی ایس کا ٹیس جو ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو بھی انٹی ایس کا ٹیس دیتے ہیں تو آپ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی جو ہوتی ہے وہ اس میں بنیادی چیز ہوتی ہے یعنی کہ انگلیش کے کچھ نہ کچھ سوال آتے ہیں یا تو سینونیمز انٹونیمز کی فارم میں آئیں گے یا پھر گریمر میں سے کچھ کوئی سین آ جائیں گے یا انگریزی کا ایک پیراگراف آپ کو دیا ہوگا یا اس کے آخر میں جو سوال ہوتے ہیں ان کے جواب آپ نے پیراگراف میں سے ڈون کر لکھنے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ جو بھی انٹی ایس کا ٹیسٹ اٹھائیں گے تو انگریزی اس میں بیسیک ہے تو بنیادی چیز انگریزی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ انگریزی کو بہتر کریں گے تو پھر آپ زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں آپ انٹی ایس کے ٹیسٹ میں آسانی کے ساتھ اچھا سکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بنیادی چیز ہو گئی انگریزی تو انگریزی میں کیا کیا چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ سے ٹیسٹ میں پوچھی جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو وکیبلری ہے آپ سے سینننیمز انٹرنیمز پوچھے جاتے ہیں ان سے سوال آتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی وکیبلری سٹرانگ ہو کچھ نہ کچھ ڈیلی انگریزی کے ورڈز آپ جو ہے وہ میمورائز بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ انگریزی کو پڑھیں انگریزی کے اخبار پڑھ سکتے ہیں انگریزی کے گرامر پڑھیں اور اس گرامر میں سے بھی آپ پارس آف سپیچ کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہو آپ کو یہ پتہ ہو کہ ورب کیا ہوتا ہے ایڈ ورب کیا ہوتا ہے ناؤن کیا ہوتا ہے پرو ناؤن کیا ہوتا ہے ایجیکٹیو کیا ہے آرٹیکل کیا ہے پری پوزیشن کیا ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ ان کے بارے میں تھوڑا بہت آپ نہیں جانتے ہوں گے تو کل کو اگر آپ کسی ٹیسٹ میں بیٹھیں گے تو پھر انگریزی آپ کے لئے ایک پہاڑ ہوگی اور آپ اس پہاڑ کو سر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو سب سے بنیادی چیز ہو گئی انٹی ایس کے ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے کہ آپ کی انگریزی بہتر ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگریزی کو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو انگریزی بہتر کرنے کے لئے ضروری بات ہے کہ آپ انگریزی کو پڑھیں گے اب انگریزی کہاں سے پڑھی جائے تو آپ کو یوٹیوب سے بھی انگریزی کے بہت سارے ایسے ٹیچر مل جائیں گے جن کے آن لین لیکچرز آویلیبل ہیں ان لیکچرز کو سنیں ان لیکچرز کو دیکھیں اور پھر ان لیکچرز کے مطابق جو جو ایڈوائیز آپ کو کی جائے جو جو سجیشنز دی جائیں ان سجیشنز کے مطابق آپ عمل کر کے تو آپ اپنی انگریزی بہتر کر سکتے ہیں پریکٹس کریں آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تو سب سے پہلی جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ انٹی ایس میں ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے انگریزی جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ نے اپنی انگریزی بہتر کرنی ہوگی چاہے آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے آپ فیزکس کے ہیں کیمسٹری کے ہیں میٹس کے ہیں بارٹنی زوالوجی انجینیرنگ کے ہیں یا جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے تو انگریزی آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹی ایس کے یا کوئی بھی کمپیٹیو ایگزام ہے آپ کا چاہے وہ کے پی پی ایس سی کا ہو پی 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 ایس سی کا ہو یا پھر آپ کا ایف پی ایس سی کا ہو یا بلوچستان پبلک سرورس کمیشن کا ہو یا سن پبلک سرورس کمیشن کا ہو یا ایٹا کا ہو تو جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان سب میں انگریزی جو ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے اور آپ سے سوال جو ہوتے ہیں وہ انگریزی میں ہی پوچھے جاتے ہیں تو انگریزی آپ کی جو ہے وہ ان ٹیسٹوں میں کامیابی کے لئے بہت ضروری ہے تو آپ نے انگریزی کو فوکس کرنا ہے انگریزی پر توجہ دینی ہے اور انگریزی کو بہتر کر کے انگلیش کو بہتر کر کے آپ جو ہے وہ ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہ تو پہلی بات ہوگی پھر دوسری بات کہ آپ کا جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے انٹی ایس کا ایٹا کا یا باقی جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں تو ان میں آپ کا جنرل نالج بھی چیک کیا جاتا ہے جنرل نالج کے جو سوال ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اب جنرل نالج کے سوال کہاں سے آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس یا تو اسلامیات کے آئیں گے پاکستان افیر کے آئیں گے پاکستان سٹڈی میں سے آ جائیں گے یا پھر کرنڈ افیر سے چیزیں ہوں گے کہ جیسے کرنڈ ابھی ہم بات کریں تو موجودہ سینٹ کا چیئرمن پاکستان کا کون ہے بلوچستان کا گورنر کون ہے بلوچستان کا وزیرعالہ کون ہے سین کا وزیرعالہ کون ہے یا ہمارے اس وقت وفاقی وزیر دفاع کا کیا نام ہے تو یہ کرنڈ افیر کی چیزیں ہوں گی یا قوام متحدہ کا سالانہ اجلاس کہاں پر ہوتا ہے اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے جنرل نازج میں آتی ہیں مختلف جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز کہاں پر ہیں کب وہ بنی ہیں اور یہ سب کچھ آپ کو آنا چاہیے تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ساری چیزیں پڑھنے بیٹھ جائیں تو وہ تو کور نہیں ہو پائے گا لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو آنا چاہیے تھا کہ کل کوٹ ٹیسٹ میں بیٹھیں تو آپ کو آٹے میں نمک کے برابر چیزیں آتی ہوں جب چیزیں آپ کو آتی ہوں گی تو کانفیڈنس لیول آٹومیٹیکلی اوپر جائے گا اور پھر آپ بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سکور کر سکتے ہیں تو اب آپ نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جنرل نالج کو کیسے بہتر کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ پاکستان افیر کی تیاری کہاں سے کر سکتے ہیں کرنٹ افیر کی تیاری کہاں سے کر سکتے ہیں تو میں نے ایک سیریز جو ہے وہ بنائی ہے جنرل نالج کے حوالے سے اس میں آپ کے انٹی ایس کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں آپ دیکھیں تو وہ سوال ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں تو وہ آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو یوٹیوب پر بہت ساری ایسی ویڈیوز ملیں گی جس میں آپ کو پاکستان افیر کے بارے میں کرنٹ افیر کے بارے میں ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ہر ہفتے اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے اور انہیں اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے تو آپ ان چیزوں کے ساتھ انٹچ رہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کرنٹ افیر ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ ڈیلی اگر اخبار پڑھتے ہیں تو وہ بھی اچھی ہے آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کو اپنے فائدے کے لیے یوز کریں نہ کہ سوشل میڈیا کو اپنا وقت بس آیا کریں آپ بیٹھیں فیس بک یوز کریں یوٹیب یوز کریں گانے سنیں فلمیں دیکھیں اور بس فیس بک پہ ایک دوسرے کے ساتھ گپیں ماریں اور that's it نہیں آپ اپنے فائدے کے لیے اگر آپ ابھی سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اس ٹائم کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ بعد میں آپ کو موقع نہیں ملے گا جب ایک بار آپ کے پاس چانس آتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک opportunity ہوتی ہے تو you have to avail that opportunity جو opportunities ہوتی ہیں جو چانس ہوتے ہیں وہ روز روز آپ کے ہاتھ نہیں آتے تو آپ نے opportunities کو avail کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی موقع ملے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تو اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھائے جائے گا تب فائدہ اٹھا سکیں گے جب آپ اپنے ٹائم کو تو صحیح طریقے کے ساتھ utilize کریں گے پڑھائی کریں گے جو بھی تیسٹ ہو اس کے لئے جب آپ apply کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو سے چار مہینے کا ٹائم ہوتا ہے بعض وقت زیادہ بھی ہوتا ہے تو ان تین چار مہینوں کو آپ نے properly plan کر کے جو آپ کو syllabus دیا ہوتا ہے اس syllabus کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے اور پھر اس تیسٹ میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر teaching کے تیسٹ آتے ہیں بہت زیادہ teaching کی پوسٹیں آتی ہیں تو teaching کے تیسٹ اگر آپ ان کی composition اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے پاس اس اسٹی جنرل کے تیسٹ میں آپ کے پاس انگریزی کے زیادہ سوال ہوتے ہیں اسی طرح وہاں پر general knowledge بھی ہوتا ہے اسی طرح وہاں پر آپ دیکھیں تو اسلامیات کے پاکستان افیر کے بھی سوال ہوتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں کے مطابق اپنی تیاری کرنی ہے آپ اگر اس اسٹی physics math کے لئے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر آپ سے physics بھی پوچھی جائے گی آپ سے math بھی پوچھی جاتی ہے آپ سے english کے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں آپ سے جو ہے وہ general knowledge کے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی pedagogy بھی ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے بی ایڈ ایم ایڈ یا education کے حوالے سے teaching کے حوالے سے بھی سوال ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اس ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے تو اسی طرح اگر آپ اس اسٹی جو ہے وہ bio chemistry کے لئے جاتے ہیں تو آپ کے لئے bio ہے chemistry ہے english ہے general knowledge ہے اسی طرح سے pedagogy یہ آپ نے چیزیں دیکھنی ہے ان کے لئے آپ نے تیاری کر کے پہلے سے جانا ہے یہ نہ ہو کہ آپ ٹیسٹ والے دن جائیں اور کہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں تو صرف general knowledge کو یا english کو پڑھ کر آیا ہوں تو صرف یہی چیزیں نہیں ہیں جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں تو ٹیسٹ سے پہلے بھی آپ کو idea ہونا چاہیے کہ آپ کے ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں پوچھی جائیں گی تو پھر آپ اپنے آپ کو ان کے مطابق تیار کر کے جائیں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی اسی حوالے سے میں مزید بھی ویڈیوز آپ کے لئے تیار کرتا رہوں گا آپ نے جو ہے وہ دیکھتے رہنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا thank you very much موسیقی موسیقی